باب تین غرض میرے بھائیوں خداوند میں خوش رہو تمہیں ایک ہی بات بار بار لکھنے میں مجھے تو کچھ دقت نہیں اور تمہاری اس میں حفاظت ہے کتوں سے خبردار رہو بدکاروں سے خبردار رہو کٹوانے والوں سے خبردار رہو کیونکہ مختون تو ہم ہیں جو خدا کے روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں اور مسیح یوسف و فق کرتے ہیں اور جسم کا بھروسہ نہیں کرتے گو میں تو جسم کا بھی بھروسہ کر سکتا ہوں اگر کسی اور کو جسم پر بھروسہ کرنے کا خیال ہو تو میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں آٹھوے دن میرا خطنہ ہوا اسرائیل کی قوم اور بینجمن کے قبیلے کا ہوں عبرانیوں کا عبرانی شریعت کے اعتبار سے فریسی ہوں جو اس کے اعتبار سے کلیسیہ کا ستانے والا شریعت کی راستبازی کے اعتبار سے بے عیب تھا لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں انہی کو میں نے مسیح کے خاطر نقصان سمجھ لیا ہے بلکہ میں اپنے خدا بند مسیح یسو کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کولا سمجھتا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل کروں اور اس میں پایا جاؤں نہ اپنی اس راستبازی کے ساتھ جو شریعت کے خاطر سے ہے بلکہ اس راستبازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہے اور خدا کی طرف سے ایمان پر ملتی ہے اور میں اس کو اور اس کے جیو اٹھنے کے قدرت کو اور اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کروں اور اس کی معلوم سے مشابہت پیدا کروں تاکہ کسی طرح مردوں میں سے جیو اٹھنے کے درجہ تک پہنچوں یہ غرص نہیں کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا ہوں بلکہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں جس کے لیے مسیح اسو نے مجھے پکڑا تھا اے بھائیو میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ اس انام کو حاصل کروں اس کے لیے خدا نے مجھے مسیح اسو میں اوپر بلائیا ہے پس ہم میں سے جتنے کامل ہیں یہی خیال رکھیں اور اگر کسی بات میں تمہارا اور طرح کا خیال ہو تو خدا اس بات کو بھی تم پر ظاہر کر دے گا بہرحال جہاں تک ہم پہنچے ہیں اسی کے مطابق چلیں اے بھائیو تم سب مل کر میری مانند بنو اور ان لوگوں کو پہچان رکھو جو اس طرح چلتے ہیں جس کا نمونہ تم ہم میں پاتے ہو کیونکہ بہتیرے ایسے ہیں جن کا ذکر میں نے تم سے بارہ کیا ہے اور اب بھی رو رو کر کہتا ہوں کہ وہ اپنے چال چلن سے مسیح کی سلیب کے دشمن ہیں ان کا انجام ہلاکت ہے ان کا خدا پیٹ ہے وہ اپنی شرم کی باتوں پر فقر کرتے ہیں اور دنیا کے چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم ایک منجی یعنی خداوند یوسو مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں وہ اپنی اس قوت کی تاثیر کے موافق جس سے سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے ہماری پستحالی کے بدن کی شکل بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر بنائے گا موسیقی موسیقی